خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر رشتیاک احمد آج کی یہ خاص محفل میں نے جمعی ہے اپنے گھر میں ساحل لدھیانوی کی پدائش لدھیانہ میں آٹھ مارچ انیس سو اکیس میں ہوئی اور یہ ابھی تک وہی سال چل رہا ہے ست سالہ جب آٹھ مارچ انیس سو بائیس ہوگا تو ایک اور سال شروع ہو جائے گا تو ساحر کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے ہمارے لاہور کے اور یہاں سٹوکم میں مقیم میرے دوست احمد فقی صاحب کو دعوت دی ہے احمد فقی صاحب کی کئی کتابیں شاعری کی چھپ چکی ہیں بہت بڑے شاعر ہیں ان کو اوارڈ بھی ملا ہے پاکستان میں احمد ندیم قاسمی اوارڈ یہ مل چکا ہے انہیں اور یہ میری طرح ہم دونوں ترقی پسند سوچ کے ساتھ ہمارا تعلق لاہور میں بھی تھا اور دنیا کو دیکھنے کا ہمارا طریقہ جو ہے وہ ہے پروگرس کی طرف انسانیت کی طرف اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساحر کی پویٹری میں جو یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں فقی صاحب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے شاعروں کے باوجود جو مجھے سب سے زیادہ ساحر میں اٹریکٹ کیا وہ اس نے اکانومی آف ورڈز کم لفظوں میں and clarity of thought سوچ کے اندر بالکل کوئی confusion نہیں ہوتی یہ ساحر کی پویٹری ہے اس اعتبار سے اس نے جو بھی جس بات پہ جس ٹاپک پہ بات کی اس میں مجھے بہت clarity ملی ہے اور فقی صاحب کو میں آپ دعوت دیتا ہوں انہوں نے خود ساحر پہ جو اپنی poem لکھی ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے جائیں گے explanation بھی ہوگی چند نظمیں بھی ہوں گی چند ہم گا کے بھی سنانے کی کوشش کریں گے ہم دونوں کو گانے کا بھی شوق ہے تو فقی صاحب پلیز ذرا آپ ہمارے دوستوں کے ساتھ گفتگو شروع کریں شکریہ شکریہ بالخصوص اس بات پہ کہ آپ نے مجھے ساحر جیسے عظیم اور بڑے شاعر پر گفتگو کے لیے دعوت دی کہ میں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ مل کر کچھ مشترکہ طور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ساحر کی صد سالہ بھرسی کے حوالے سے گفتگو کے لیے یہاں مل بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے میں جیسے کہ اشتیاغ صاحب نے کہا ساحر لدہانوی پر اپنی ایک چھوٹی سی نظم جو میری کتاب حرف انکار کا حصہ ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں نظم کا عنوان ہی یہ ہے کہ ساحر لدہانوی کے لیے ایک نظم اہل دل کی انجمن میں ایسا دل والا تھا وہ جس کے سینے میں دھڑکتی تھی مجسم زندگی زندگی کے باغ و بند میں یوں تھا کچھ اس کا وجود جیسے شاخوں کے جھروکے میں کوئی شاخ نمود جس جگہ تھی چور زخموں سے ہماری زندگی اس جگہ وہ ڈونڈتا تھا سکھ کا مرہم پیڑ میں جس جگہ تھی چور زخموں سے ہماری زندگی اس جگہ وہ ڈونڈتا تھا سکھ کا مرہم پیڑ میں اپنے قد کی حد میں تھا لیکن نمائیں اس طرح اپنے قد کی حد میں تھا لیکن نمائیں اس طرح جس طرح رانجہ کھڑا ہو جوگیوں کی بیڑ میں واہ واہ بہت بڑا شاہر بہت خوب کہا آپ نے واہ جی واہ اپنے قد کی حد میں تھا لیکن نمائیں اس طرح جس طرح رانجہ کھڑا ہو جوگیوں کی بیڑ میں واہ بہت مربانی فقی صاحب اس کا میں نے دیکھا شاعری میں بغاوت کی جو اس میں ایک تھی جوانی کے اندر جو اس نے یہ جو ہے تومت پرستی توہم پرستی توہم پرستی اور مذہبی زنون کے متعلق جو ایک شعر کہا ہے میں چاہتا ہوں یہ آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کو ہم پھر تھوڑا ڈسکس کریں اکاید وہم ہیں مذہب خیال خام ہے ساکی اکاید وہم ہیں مذہب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستہ اوہام ہے ساکی ایک شعر اس میں میں اور پڑھنے کی جسارت کروں گا جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے وہاں بیجا گیا ہوں چاک کرنے پردائے شب کو وہاں بیجا گیا ہوں چاک کرنے پردائے شب کو جہاں ہر صبح کے دامن پہ اکس شام حیثا کی اس کی طرح آپ تشریح کر دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آجائے اس کے لیے تھوڑا سا مجھے دو منٹ کی تمہید یہ باننی پڑے گی کہ ایکچولی جدید اردو عدب کا آغاز اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے کی پویٹی جو ہے وہ ہم کلاسی کی ایت یا کسی بھی اور نام سے سامنے اگر اس پر گفتو کریں لیکن جو جدید خیالات پر مبنی عدب ہے اردو میں وہ اٹھارہ سو ستاون سے بات شروع ہوتا ہے چونکہ اس سے پہلے عقل پسندی انسان دوستی حب الوطنی اور سامراج دشمنی کہ جو اس کے بعد نئے خیالات سامنے آنے شروع ہے اسی لڑی میں آگے آکے ساہر اپلی آپ کو منسلک کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے عقل پسندی جو ہے اس پر مذہب کی پرچھائیں بہت زیادہ تھی یعنی عقل سے ہم کام اگر لیتے بھی تھے تو مذہبی بیگرونڈ کے حوالے میں ہم اس کو دیکھتے تھے اسی طرح انسان دوستی اگر ہم اس پہ کچھ بات کرتے بھی تھے تو وہ طبقاتی امیزش کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے تھے اسی طرح حب الوطنی کا جو پیغام تھا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے وہ ماضی پرستی میں کی پرچھائیں میں ہم اس کو دیکھتے تھے ہمارا ماضی بہت اچھا ہے اس بیگرونڈ میں لیکن اٹھارہ سو ستاون میں انگریز کے آنے کے بعد جدید دنیا کے جب نئے خیالات سامنے آئے اور اس کی روشنی میں ایک تحریک شروع ہوئی تو الٹی میٹلی ساہر نے اپنی عمر میں اسی راستے کو اپنایا اور اسی اکل پسندی کو شوری سطح پہ اپنی شائری میں بھی منتقل کیا اس میں انسان دوستی بھی ایک نیا پہلو لے کر سامنے آتی ہے اکل پسندی بھی مذہب سے آزاد ہو کے ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہے اور حب الوطنی بھی ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہے کہ حب الوطنی چند مخصوص مقتدر طبقوں تر محدود نہیں ہوتی عوام اس میں کیا اپنا کردار پلے کرتے ہیں اور اسی طرح انسان دوستی کو بھی طبقاتی تقسیم سے مبرہ ہو کے انہوں نے اپنی شائری میں اس سارے تجربے کو جو اردو عدب نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد نئی روشنی میں کیا تھا وہ اپنی شائری میں شوری طور پر منتقل کیا اور یہ ساہر کا کمال ہے کہ انہوں نے بہت سادے بہت آسان اور ابحام کے بغیر بہت واضح انداز سے بیان کیا جس میں مشکل تشبیحات مشکل استعارے جو انسانی عام کاری کے ذہن کو بوجل کرتے ہیں وہ اس میں بالکل شامل نہیں ہے اور انہوں نے بڑے واضح انداز سے اس پیغام کو آگے بڑھایا تو ہم کسی نظم کو اور لے کے پھر آگے مزید کرتے ہیں گفتو یہ ساہر کی بیگرونڈ ہے کہ وہ کس شعور کی نمائنگی کرتا ہے اب آپ کے خیال سے کس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے میں ساہر کا ایک دو شیر کے اوپر گفتو کرنا چاہوں گا دراصل ہمیں جس کو دیکھنا پڑے گا کہ عدب ہوتا کیا ہے عدب ایکچولی زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور اس کا نقاد بھی ہوتا ہے نقاد بھی ہوتا ہے اور یعنی کرٹک بھی ہوتا ہے نقاد بلکل اور زندگی اسی کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے جو جو زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اسی طرح عدب کے تقاضے بھی تبدیل ہونا چکے گئے اور اسی کو شاعر نے ساہر نے اپنے مخصوص زاویے کے اندر ہمیشہ اس کو رکھا کہ زندگی کے جو اصل تقاضے ہیں دکھ ہے درد ہے جو زندگی کا اس کو موضوع سخن ہمیشہ بنایا اور اسی کے گرد اپنی ساری شاعری کی اگرچہ ترقی پسند تحریک میں بہت لمبی فیرست ہے ایسے شاعروں کی جنہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کو ایک نئے شعور سے روش نہ سکرایا لیکن ساہر کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے ہم اثر اور اپنے سینئر شورا کے جھرمت میں بھی سب سے زیادہ مقبولیت اس نے حاصل کی اس کی وجہ یہی تھی فیض کاسمی جذبی مجرو مخدوم زہیر کشمیری اس قسم کے اپنے سینئر شورا کی موجودگی میں بھی اور اپنے ہم اثر شورا سے جونئر ہونے کے باوجود اس نے مقبولیت کے زیادہ زینے تیع کیے ان لوگوں سے اور وہ نوجوان نسلوں میں بالخصوص زیادہ پاپل رہا ان شاعروں کی بدورت میں شاعری کے اچھا بڑا اور چھوٹا ہونے کی بات نہیں کر رہا میں شاعری کی مقبولیت کی بات کر رہا ہوں کہ ساہر کو یہ مقبولیت کیوں زیادہ نصیب ہوئی ان شاعروں کے ہوا فیض ایک علیدہ مثال ہے لیکن باقی جو بڑے نام بھی ہیں ساہر ان میں صفحے اول میں کھڑا نظر آتا ہے اور ان سے کم نہیں ہوتا اسی لیے کہ اس میں ابحام نہیں ہے اس کے موضوع عام آدمی کے دل کو تچ کرنے والے موضوع ہیں اور اکل پہ مبنی موضوع ہیں وہ سارے ایک اور بات ہے فقی صاحب جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ساہر کا کینوس بہت باست ہے اس نے صرف طبقاتی وہ جو ہے استحصال اس پہ بات نہیں کی انہوں نے اس نے یہ نیوکلر وار کے اوپر پرچھائیاں جو ہے وہ ایک جو ان کی پویم ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے وہ اس کے خلاف پھر اے شریف انسانوں جو ہے سسٹی فائی وار کے انٹی وار میں سمجھتا ہوں سب کانٹینٹ میں اس سے بڑی نظم نہیں کہی گئی دونوں طرف سے اور آہ تو یہ اس کے علاوہ عورتوں کا استحصال جو ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ امن جنگ کے خلاف طبقاتی جو ہے استحصال کے خلاف عورتوں کے استحصال کے خلاف کاسٹ سسٹم کے اور مذہبی جنون کے خلاف جو کینوس ہے نا ساہر کا وہ بہت براڈ ہے باقی شہروں نے جو پویٹری کی وہ زیادہ فوکسٹ طبقاتی حوالوں سے زیادہ ہے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں میری بات سے میں کافی حد تک اگری کرتا ہوں جی کہ ساہر کے پاس موضوع زیادہ ہے موضوع زیادہ ہے صرف وہ طبقاتی جد و جہت تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا مالیو مثلا انہوں نے بالخصوص عورت پہ نظم کئی جی جی عورت پہ دو تین نظمیں کئی بلکل ہمارے بڑے سے بڑے شہر چکلے ایک ہے عورت نے جنمدیہ مردوں کو ہے اقبال سے لے کے فیض تک کسی شاعر نے بھی بالخصوص عورت کو موضوع سخنی بنایا اقبال نے اگر بنایا بھی تو وہ ریاکشنری انداز سے بنایا ہے عورت کی لیبرٹی کو پر قدغیں لگانے کی کوشش کی گئی میں اقبال کو اس سوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور پہلو ہے ان کا حالانکہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے آفاقی شاعر ہے لیکن یہ کمزور پہلو ہے کہ عورت کی آزادی اور عزت نفس کے اوپر انہوں نے بھی قدغن لگانے کی کوشش کی اور فیض صاحب نے تو شاید کہا ہی کچھ نہیں اور بھی بہت سے لوگوں نے بلکل ایک لفظ بھی نہیں لکھا یہ میرا مطلب تھا لیکن ساہر کا یہ ساہر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے طبقاتی موضوعات کے اندر رہتے ہوئے بھی بالخصوص کچھ موضوعات کو اپنا موضوع سوخن بنایا جس میں عورت شامل ہے اور اس کے چند تون کے جو اشار ہیں وہ ایفورمزم بن چکے ہیں آپ ان کا مثال دے مثلا میں نے اکثر گفتگو میں کہتا ہوں کہ ساہر کے ایک دو شعر ہیں جو ضرب المثل کی حصیت اختیار کر چکے ہیں ایفورزم ایفورزم کہاوت پرورب 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 یہ کسی شعر کے کسی شعر کو یہ حیثیت مل جانا بہت بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ اچھے اچھے بڑے بڑے شعروں کو اس قسم کا کسی شعر کو یہ حیثیت نہیں مل سکی بہت سے شعر ہیں جن کو ملی لیکن ساہر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ مقام بھی پیدا کیا اس میں میں ایک شعر سناتا ہوں مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی یہ شعر زرب المثل بن چکا ہے اس کی آپ جتنی بھی تشریح کریں ہر دور میں ایک نئی شکل میں اس کی تشریح آتی رہ گی اور یہ بہت بڑا کمال ہے ان کا اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے ویسے تو فیض صاحب نے اس حوالے سے ایک اچھی نظم کئی بڑی نظم ہے لیکن مجھے اس کے کانٹنٹ پہ کچھ بنیادی اختلاب بھی ہے بس ان کی نظم ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا پہلا میرا تو اطراز اس پہ یہ ہے میں شاعر کی عظمت پہ بات نہیں کر رہا مضمون کی بات کر رہا فیض بہت بڑے شاعر ہیں بلکہ بیسویں صدی کی سیکنڈ دہائی جو ہے وہ اس کا نمائندہ شاعر ہے پہلی دہائی اقبال کی ہے دوسری دہائی فیض کی ہے لہٰذا ان کی شاعرانہ عظمت میں بات نہیں کر رہا بہت بڑے شاعر ہیں لیکن جو اس نظم میں کانٹنٹ ہے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ محبت کے علاوہ اور کوئی دکھ کونس ہے ہم جو پرگریسیو لوگ لوگوں سے پیار اور ان کے ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے پیسے جذبہ کونسا ہے محبت کا جذبہ لیکن فیض صاحب نے اس کو میری نظر میں تھوڑا سا محدود کیا ہے میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درکشہ ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے یعنی انہوں نے ایک مخصوص جسم یا مخصوص پیار کے حوالے سے یہ کہا کہ تیرے علاوہ بھی لیکن ساہر کا جو مجھے شیر زیادہ پسند ہے جس میں مجھے لگتا ہے اگرچہ شائرانہ عظمت شاید اس میں زیادہ ہو فیض کے لہجے میں نرمی اور ترانم شاید زیادہ ہو اس میں شاید کام ہو لیکن یہ زیادہ وسط رکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے زیادہ آفاقی ہے تو میں دو تین شیر اس سوالے سے کوشش کروں گا کہ آپ کو سنو ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں یعنی انہوں نے محبت کو نگیٹ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں میں محبت ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن فیلحال فور تا ٹائم بینگ ماحول جو ہے حیات کا اتنا خوشگوار نہیں ہے لیکن مجھے وہ ہی کرنا ہے لیکن فیض میں یہ الٹی میٹلی نہیں ہے فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا انہوں نے غالباً یہ بات انڈ کر دی یہاں پر لیکن ساہر نے اس کو کھلا چھوڑا ہے اور دوسرے جو میں دو شیر سنا چاہتا ہوں اس میں کچھ اور بھی ہے کا جو کافیہ ہے یا ردیف ہے اس نے اس نظم کو اتنا وسیع کر دیا ہے کھلا چھوڑ کے کہ وہ بہت بڑی نظم کا وہ جو نا شعور بن جاتا ہے وہ ہے ادھر بھی ایک اچھٹی نظر کے دنیا میں ادھر بھی ایک اچھٹی نظر کے دنیا میں فیروغ محفل جم ہی نہیں کچھ اور بھی ہے میرے شعور کو آوارہ کر دیا جس نے میرے شعور کو آوارہ کر دیا جس نے وہ مرگ شادی و غم ہی نہیں کچھ اور بھی ہے یعنی کچھ اور بھی ہے کو اگر آپ کھنگالنا چاہے تو یہ کہیں ختم نہیں ہوتا کچھ اور بھی ہے زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے کچھ اور بھی ہے اور بالخصوص یہ مصرہ میرے شعور کو آوارہ کر دیا جس نے یعنی میں ہر لمحے ہر لمحے کسی نہ کسی نئی چیز کو دریافت کرتا پھر رہا ہوں نئی دکھ کو دریافت کرتا ہوں لیکن محبت سے کنارہ کش ہو کے نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور بھی دکھ ہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیل حال میں ٹیمپریلی اس میں زیادہ مصروف ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس دکھ کو بیان کرنا زیادہ ضروری ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساہر کے دونوں مصرے بہت کمال کے شعر ہے دونوں شعر اس کو میرا خیالہ اگنور کیا گیا ہے اس پہ زیادہ نقادوں نے اس پہ لکھنے کی یعنی ٹائم ہی نہیں نکالا کہ اس پہ کچھ لکھا جائے کہ اس شعر میں کتنی آفاقیت پائی جاتی ہے جی فقی صاحب یہ ایک شعر جو ہے میں نے کئی لوگوں کو سنایا ہے آپ بھی یہ پڑھ کے سنائیں اور پھر ہمارے سٹوکم میں ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ مشتاق مشتاق احمد جو سائنس اچھا کے نام پہ لکھتے ہیں جی جی انہوں نے سورسری کے ٹائٹل سے ساہر کی پویٹری کو انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے اس کا بباچہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ اردو میں سنائیں تو انگریزی میں جو پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ میں سنا دوں یہ اکثر کارین نے یہ قطع ضرور سنا ہوگا بہت مشہور قطع ہے اور بہت پاپولر ہے بڑا جاندار قطع ہے تو اس کے باوجر میں آپ کو سناتا ہوں چند کلیاں نشات کی چن کر چند کلیاں نشات کی چن کر مدتوں مہویاس رہتا ہوں تیرا ملنا خوشی کی بات سہی تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں اداس رہتا ہوں اس کا انہوں نے ترجمہ بڑا خوبصورت کی ہے ری ایکشن یہ بہت ان کا ایک مجھے بڑا پسند ہے یہ very short you know expression چار مصروں میں چار مصروں میں خوبصورت ہے ان کی ایک بہت بڑی جو ہے نظم جی وہ صبح کبھی تو آئے گی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم دونوں گاہ کے سنا دیں اور ایک فلم ہے چونکہ یہ یہ فلم میں گایا گی اور مجھے یاد ہے لاہور میں میرا کمرہ گھر کے نیچے تھا اور ساتھ ہی ریڈیو ٹی سٹال پہ جب بجتا تھا تو صبح ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے تک پرانے گانوں بجائے جاتے تھے ریڈیو سیلون سے تو اس گانے کا اثر میرا میرے پہ اس زبانے میں ہوا جبکہ میں ابھی ترقی پسند سوچ کی طرف نہیں تھا آیا but intuitively as a as a teenager مجھے یہ ساری نظم نے بہت اٹریکٹ کیا تو آج صرف جو شروع کے جو ہے نا بند وہ ہم سنا دیتے ہیں بلکہ یہ میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ گیت ہے جو فلم میں بھی آیا تو ہم جب نوجوانی کی عمر میں تھے ہم ساری اشتحاق مجھ سے ایک دو تین سال چھوٹے ہوں گے باہر آج یونیورسٹی کی ایج میں اور رات کو جب ہم سڑکوں پہ گھومتے تھے گفتگو کرتے تھے بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے سٹوڈنس ہم بھی پروگریسو مومنٹ سے چونکہ منسلک تھے تو ہم یہ رات کو سڑکوں پہ گھایا کرتے تھے مل کے مال روڈ اس وقت بہت خوبصورت ایک سڑک تھی اتنی ٹریفک نہیں تھی بہت رومانٹک محول ہوتا تھا درختوں کی ساری چھنکار نیچے آ رہی ہے بجلی اوپر سے لائٹیں جل رہی ہیں نیچے آ رہی ہے تو کوئی ٹریفک نہیں ہم سڑک کے بیچ میں دو دو چارچر کی گروپس جو مل کے وہ گھایا کرتے تھے تو آج اشتحاق نے وہ اور ہم دونوں مکیش کی گلے میں درد ہے ایکزیکلی اس کے ہم دونوں شرحہ ہیں ہم نے جو سیلیکٹ کیا مکیش کو وہاں سے سیلیکشن میں ہی پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا درد مکیش کے گلے میں تو آج اپنی یاد کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اگرچہ ابھی تک ہم کچھ عرصہ پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے ہمارے بہت سے خواب اس طرح ٹوٹ گئے ہیں نئے دور میں ہم خواب بھی دیکھنے سے محروم کر دیئے گئے ہیں لیکن ہم نے اپنی جوانی میں یہی خواب دیکھتے یہی خواب دیکھتے ہاں جی وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا چل ڈھلکے گا جب دکھ کے بادل پگ لیں گے جب سکھ کا ساگر چل کے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا جب دھرتی نغمیں گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی بہت شکریہ بکی صاحب اس کے بعد ہم محل جو ساہر کی ارجنیلٹی ہے نا جو میں نے دیکھا ہے کہ کومنس پارٹی آف انڈیا نے بھی ٹو نیشن تھیری کو ایک انڈریکٹلی سپورٹ کیا اور اس کی بنیاد پہ جو مسلمان کومنس تھے وہ پاکستان کی مہم میں آگئے لیکن ساہر نے تب بھی مجھے یاد ہے حمید اختر جو ان کے لدھیانے کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ساہر مجھے پنجابی میں کہا کرتے تھے تو سی اے پاکستان بنا آتے لیو اے مولویہ نے تو اڈا پچھا نہیں جا چھڑنا ہا جی تو ساہر کے اس کے اوپر فیض صاحب کا آپ نے ذکر کی ہے وہ ان کی بہت بڑی نظم ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ ساہر یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں جو ساہر نے مفامت یعنی کومپرومائز میں جو کرٹیسائز کی ہے پارٹیشن کو وہ زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے اور وہ پروفیٹک ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اثر جو ہے جو حمید اختر مجھے بتا رہے تھے کہ لانگ ٹرم میں یہ کیسے ذہنوں کو ان کو مفلوج کر دے گی اور ایک نفرت جو ہے ہمیشہ اس کا پیغام جو ہے وہ اس پارٹیشن میں موجود ہے تو وہ صرف دکھ کرنے سے آگے وارم بھی کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے تو آپ مفاہمت پڑھ کے سنائیں جی نظم کا عنوان ہے مفاہمت اس کا مطلب ہے کامپرومائز کامپرومائز نشیب ارز پہ ضرروں کو مشتہل پا کر نشیب ارز پہ ضرروں کو مشتہل پا کر بلندیوں پہ سفید سفید و سیاہ مل ہی گئے جو یادگار تھے باہم ستیزہ کاری کے بفیض وقت وہ دامن کے چاک سل ہی گئے اشتیار صاحب نے کہا تھا کہ ایک لفظ اس میں مشکل ہے اس کا ستیزہ گاری کہتے ہیں لینے جگڑنے کو تو اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی زورت نہیں بس جو کاری زیادہ مشکل لفظ کے معنی نہیں سمیتے ان کے لئے صرف اشارہ کافی ہے دوسرا دوسرا بند ہے جہاد ختم ہوا دور آشتی آیا جہاد ختم ہوا دور آشتی آیا سنبھل کے بیٹھ گئے محملوں میں دیوانیں حجوم تشن لبان کی نگاہ سے اوجل چھلک رہے ہیں شراب حوص کے پیمانیں یہ جشن جشن مسررت نہیں تماشا ہے نئے لباس میں نکلا ہے رہزنی کا جلوس ہزار شم اخوت بجھا کے چمکے ہیں یہ تیرگی کے اوبارے ہوئے حسین فانوس یہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھل سکی تو نئی فصل گل کے آنے تک ضمیر ارض میں ایک زہر چھوڑ جائے ایک زہر چھوڑ گئی ہو پارٹیشن کا ایونٹ جو ہے اصل میں جس طرح مجھے سمجھاتی ہے جو یہاں کی پروگریسیو مومنٹ تھی وہ تو تھی کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو مل کے اپنی ازادی کے لیے ایک مومنٹ چلائیں گے اور اس میں ایک طبقاتی پہلو بھی تھا کہ ہم ازاد ہونے کے بعد جو یہ سوشل کلاس ان ان کو ختم کرنے کے لیے مل کے ہم آگے قدم بڑھائیں گے لیکن جب یہ ہندو مسلمان کی بنیاد پہ تقسیم ہو گئی تو وہ جو زہر بیہیوئر کا حصہ بن گئی اور آج وہ سارے ریزل نظر آ رہے ہیں ایک اکسٹریم دونوں طرف جو چھا گئی میں سمیتا ہوں ساہر کی پویٹری مفہم یہ کومپرومائز ہم نے کیا کہ ازادی تو اصل کر لی لیکن اس مومنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تو یہ ہے کومپرومائز ہو گیا ازادی کے لیے مومنٹ بھی چلی لیکن جن لوگوں نے مل کے کرنی تھی ان کے دو ایک دیوار بھی کھڑی کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پویم پارٹیشن کے اوپر یہ اپنے دور کی سب سے بڑی پویم اور ایک اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں جو آخری بند میں اس کے دو پہلے مصرے ہیں یعنی وہ لگتا ہے کہ انہوں نے پیغمبرانہ پیشنگوی جیسے کی سنیے گا ایک دفعہ پھر یہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہے یعنی جیسے اشتیاق صاحب نے بات کی کہ اس کی پسے منظر میں ایک تقسیم تھی انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا مذہب کے دائروں میں اس لئے انسان کی جو ایک جگہ پہ وحدت ہے اس کو توڑ دیا گیا تھا تو دوسرا مصرہ کہتا ہے اگر پھلی تو شراروں کے پھول لائے گی وہ پھل گئی اور آج ہم برے سغیر کی حالت دیکھ رہے ہیں ادھر کا ہندوستان دیکھیں مودی کی قیادت میں کیا گل کھلا رہا ہے اور ہمارا پاکستان پچھلے ستر سال سے جو کر رہا تھا اس کو آج انتہا پہ کوئی محفوظ نہیں ہے بد قسمت ہی دیکھئے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور نووے 99% یا 98% جس میں مسلمان رہتے ہیں وہاں ہمیشہ ہی اسلام خطرے میں پایا گیا ہے اور سوچیں کہ ہمارے ساتھ کس انداز کی یہ کھیل کھیلا گیا ہے میں سمجھتا کہ اگر آپ نفرت کی بنیاد پہ انسانی کو تقسیم کریں گے تو نفرت آپ کی سوچ کا ایسا حصہ بن جائے گی کہ وہ آپ کو نقصان پھر پوچھا یہ ہوا ہے اس کے بعد آپ بتائیں کون سی پویم ہم شیئر کریں جواہر لال نیرو یہ ان کی عبیچری ہے یعنی ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو آج کل مثلا یہ آپ نے موڈی کی گورنمنٹ کی بات کی اتنا زہر وہ اپنا اگل رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سیکلر تھے اور انہوں نے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ دی یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی ان کے خلاف یہ استعمال ہو رہی ہے اور صاحب جنہوں نے نیرووین کیا کہتے ہیں سوچ کے تحت یعنی پاکستان سے جانے کی وجہ یہ بھی تھی یہ بلیوڈ کہ نیرو کا جو سوچ جو سیکلورزم ہے وہاں اس کو زیادہ ازادی فکر ہوگی اور اس نے وہاں پہ کھل کے اپنی پویٹری کی ہاں جی جی تو یہ خیراج اقیدت جو اللہ لیرو کی وفات پہ جو انہوں نے پیش کی ہے باقی بھی لوگ پویٹس کی جو ہے نا سنی ہیں اور پڑھی ہیں لیکن فور می اس پویٹس پویم جو اللہ نیرو یہ پڑھ کے سنایا مجھے یہ نظم سنائے سے پہلے ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام ہے اردو عدب کا بہت محترم اور بڑا نام ہے جناو احمد نتیم قاسمی مجھے ان کا ایک کئی میں نے تحریر پڑھی تھی تو اس کا یہ مجھے کچھ ایک جملہ یاد آ رہا ہے ساہر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ساہر کیسی مکمل انفرادیت اور کسی میں نظر نہیں آتی حالان کے ترقی پسند تحریک میں بیسیوں سینکڑوں شاعر تھے جنہوں نے نام بھی کمایا اچھا شیر بھی کہا لیکن سب میں اس انداز کی انفرادیت نہیں ان کو نظر آئی کاسمی صاحب کو جو انہیں ساہر میں نظر آئی اور یہ پوئم اس کی انڈیکیشن ہے باقی جو پارٹی کا فیصلہ تھا اس کے خلاف کڑے ہو گئے اور یہ پوئم انہوں نے کہی اسی لیے مجھے وہ کاسمی صاحب کا کہی وہی بات یاد آ تو نظم پیش خدمت ہے عنوان ہے جواہر لال نہرون جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم مٹ جانے سے انسان نہیں مر جاتے دھڑکنے رکنے سے ارمان نہیں مر جاتے سانس تھم جانے سے اعلان نہیں مر جاتے ہون جم جانے سے فرمان نہیں مر جاتے جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے وہ جو ہر دین سے منکر تھا ہر ایک دھرم سے دور وہ جو ہر دین سے منکر تھا ہر ایک دھرم سے دور پھر بھی ہر دین ہر ایک دھرم کا غم خار رہا پھر بھی ہر دین ہر ایک دھرم کا غم خار رہا ساری قوموں کے گناہوں کا کڑا بوجھ لیے ساری قوموں کے گناہوں کا کڑا بوجھ لیے عمر بر صورت عیسیٰ جو سردار رہا جس نے انسانوں کی تقسیم کے صد میں جھیلے پھر بھی انسان کی اخوت کا پرستار رہا جس کی نظروں میں تھا ایک عالمی تہذیب کا خواب جس کا ہر سانس نئے اہد کا میمار رہا جس نے زردار معیشت کو گوارہ نہ کیا جس کو آئین مساوات پہ اسرار رہا اس کے فرمانوں کی اعلانوں کی تعظیم کرو راک تقسیم کی ارمان بھی تقسیم کرو ارمان بھی تقسیم کرو کیا بات کیا مسرہ کیونکہ جب اللہ نیرون نے کہا تھا کہ میری راک کو ہندوستان کی فضاؤں میں بخیر دیا جائے تو یہ وہ کہہ رہے کہ جو اس کے ارمان تھے جو اس کے خواب تھے جو اس کے تخیل تھا جو اس کے خواہشیں تھی اس کو بھی تقسیم کرو اللہوں کے مساوات کو آگے بڑھاؤ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ موت اور زیس کے سنگم پہ پریشان ہو کیوں موت اور زیس کے سنگم پہ پریشان ہو کیوں کیوں ہو اس کا بخشہ ہوا سہرنگ علم لے کے چلو جو تمہیں جادہ منزل کا پتا دیتا ہے اپنی پیشانی پہ وہ نقش قدم لے کے چلو دامنے وقت پہ اب خون کے چھینٹے نہ پڑیں دامنے وقت پہ اب خون کے چھینٹے نہ پڑیں ایک مرکز کی طرف دیر و حرم لے کے چلو ہم مٹا ڈالیں گے سرمایہ و محنت کا تضاد یہ عقیدہ یہ ارادہ یہ قسم لے کے چلو وہ جو ہم راز رہا حاضر و مستقبل کا وہ جو ہم راز رہا حاضر و مستقبل کا اس کے خوابوں کی خوشی روح کا غم لے کے چلو جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم مٹ جانے سے انسان نہیں مر جاتے دھڑکنے رکنے سے ارمان نہیں مر جاتے سانس تھم جانے سے اعلان نہیں مر جاتے ہونٹ جم جانے سے فرمان نہیں مر جاتے جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے بہت بڑی یہ میں سمجھتا ہوں ایک پوہم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے sum up کی ہے جوال نا لیرو کی زندگی کو اور ان کی سوچ کو اس سے بہتر میرے حیال سے انہیں tribute کوئی اور نہیں دے سکا کیونکہ آپ اگری کرتے ہیں اب آپ نے کون سی پوہم کا سوچا ہوا ہے ہم میرا حال پرچھائیں پر تھوڑی سی بات پرچھائیں پر بات کیجئے کیونکہ پرچھائیں عام آدمی کی شاید عام کاری کے نظر سے اتنا نہیں گزری نہیں جتنی وہ اچھی اور بڑی نظم ہے بلکل اور طویل نظم ہے بلکل اور اس نظم کے بارے میں جو نظم کے پہلے ساہر نے خود دو تین جملے لکھے ہیں میں وہ پڑھ کے سنایا تھا ہوں جے وہ کہتے ہیں پرچھائیں میری پہلی طویل نظم ہے اس وقت اور اس جملے میں ان کی نظم کا میں جو پیغام ہے وہ سارا آیاؤں کے سامنے آجاتا ہے کہ وہ اس نظم میں کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پرچھائیں میری پہلی طویل نظم ہے اس وقت ساری دنیا میں امن اور تہذیب کے تحفظ کے لیے جو تحریک چل رہی ہے یہ نظم اس کا ایک حصہ ہے یہ نظم محبت کا پیغام بھی رکھتی ہے اور جنگ کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے کہ جنگ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے نظم جو ہے وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے اور بڑے دانشوار اور شاعر سردار جعفری نے کچھ اس کو اس انداز سے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساہر چونکہ فلمی دنیا سے منسلک رہے ہیں لہٰذا انہیں اس نظم میں فلمی دنیا میں جس انداز سے فلم بنتی ہے ٹکڑوں میں بانٹ کے اور کبھی کسی سین کو فلماتے ہیں کبھی کسی سین کو تو ساہر نے اسی ٹیکنیک کو اپنی نظم میں استعمال کر کے اس کی خوبصورتی کو اور بڑا دیا ہے کیونکہ وہ نظم مختلف بحروں میں کہی گئی ہے کبھی ایک بحر چلتی ہے اور کبھی دوسری بحر بن جاتی ہے جس قسم کے خیال کا اور شعور کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کی بحر کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے اور یہ ایک نیا تجربہ تھا اردو عدم میں غالباً یہ پہلی دفعہ اس قسم کا تجربہ کیا گیا کہ ایک نظم میں مختلف بحروں کو استعمال کر کے اس کو زیادہ بامانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ نظم بنیادی طور پر جنگ کے خلاف ہے اور محبت کی حمایت میں ہے نظم کا جو ابتدا ہے ابتدائی جملوں میں وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ ایک کردار جو اپنی محبت میں ناکام ہو چکا ہے وہ کسی اور کردار کو محبت کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات اُبرتے ہیں اور اس طرح وہ نظم کو شروع کرتے ہیں شروع میں وہ اس طرح کہتے ہیں ایک دن مصر میں اس کو چھنایتا ہوں جی جی سٹارٹ کو کرتے ہیں ملکل جوان رات کے سینے پہ دودیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمرین کی طرح ادھر کو جوان رات کے سینے پہ دودیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمرین کی طرح حسین پھول حسین پتیاں حسین شاخیں لچک رہی ہے کسی جسم نازنی کی طرح اور اسی طرح وہ آگے بعد وہ پڑھاتے ہوئے وہ کہنا جس جو کردار دو محبت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں انہیں کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں نجانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں نظم اسی طرح آگے بڑھتی ہے اور پھر ایک دوسرا تصور اس میں اوبرتا ہے فلم کی طرح اور اس کی بہر بھی چینج جاتی ہے اور ایک نئی دنیا وہ سامنے لاتے ہیں ساہر اور کہتے ہیں اسی کے اندر سے جو کردار دو محبت کرنے والے دلوں کو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں اپنے محبت کے حوالے سے کچھ پرچھائیں اوبرتی ہیں وہ کہتے ہیں تصورات کی پرچھائیاں اوبرتی ہیں یعنی جو کردار دو محبت کرنے والے دلوں کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی محبت میں واپس لوٹ کے آتا ہے اپنی محبوبہ کے تصور میں کھوکے وہ کچھ مصرے اس طرح کہتا ہے تصورات کی پرچھائیاں اوبرتی ہیں تمہا رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر تمہا رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر نظر جکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھیپتی ڈرتی خود اپنے سائے کی جنبج سے خوف کھائے ہوئے پھر کہتے ہیں تصورات کی پرچھائیاں اوبرتی ہیں میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں تمہاری آنکھ مصررس سے جھلکی جاتی جھکتی جاتی ہے نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں زبان خوشک ہے آواز رکتی جاتی ہے اسی طرح وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے محبوب سے گفتو کرتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ تصورات کی پرچھائیاں اوبرتی ہیں اور انہیں اپنی جدائی اور اپنے فراق کے لمحے یاد آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں وہ بہر پھر دوبارہ چینج ہو جاتی ہے اس بہر کو چینج کرتے وہ اس فضاء میں جب جاتے ہیں تو ایک نئی بہر کے ساتھ جاتے ہیں وہ لمحے کتنے دلکش تھے وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں وہ لمحے کتنے دلکش تھے وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں وہ سہرے کتنے نازک تھے وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں بستی کی ہر ایک شاخ شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا ہر موج نفس ہر ہر موج سبا نغموں کا زخیرہ تھی گویا اسی طرح نظم کو میں پوری نظم نہیں سنا رہا کچھ کچھ اس کے ٹکڑے پھر وہ جنگ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ جنگ کی جنون رکھنے والوں نے کیا کیا مغرب کے محضب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے مغرب کے محضب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے لہراتے ہوئے مدھوش آئے خاموش زمین کے سینے میں خیموں کی تنابیں گڑھنے لگیں مکھن سی ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑھنے لگیں فوجوں کے بیانک بیند تلے چرخوں کی صدائیں ڈھوب گئیں جیپوں کی سلکتی دھول تلے پھولوں کی کبھائیں ڈھوب گئیں اسی طرح وہ نظم کو آگے لے کے بڑھتے رہتے ہیں اور جنگ کی وجہ سے جس کہت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مصیبتوں کا سامنا پڑتا کرنا پڑتا ہے جن میں بیماریوں کو جھیلنا پڑتا ہے کہتے بنگال پہ بھی ان کی نظم اسی پسے منظر میں ہے کہ جنگ کی حال نہ کیا یہ ایک اور میں چاہتا ہوں آپ یہ پڑھ دیں اے شریف انسانوں ایک جملہ میں کہوں گا اس میں بہت خوبصورت شیر ایک تو یہ ہے کہ یہ نظم کہانی کی شکل میں کہی گئی ہے اور کہانی زیادہ عام فہم ہوتی ہے اگر آپ دوسری نظم کہانی کے بغیر کہیں گے تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کی سطح ہی ہوتی ہے جو عام کاری بازگوات اس کو سمجھ نہیں باتا لیکن کہانی کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے ایک تو یہ اس میں بنیادی بات ہے اور ایک شیر جس جس کو میں ضرور سنانا چاہوں گا بہت دنوں سے ہے یہ مشکلہ سیاست کا یہ جنگ کے پس منظر میں ہے اس لیے میں نے کہا کہ ساری نظم چھوڑ کے میں اس شیر کو ضرور دورانا چاہوں گا بہت دنوں سے یہ مشکلہ بہت دنوں سے ہے یہ مشکلہ سیاست کا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں اور اینڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا اور امن کی طرف نہ بڑے تو میرے لیے وہ شاعر کہہ رہا ہے میرے لیے تو جو تکلیفیں تھی جو دکھ تھے جو مجھے اپنی محبوبہ کا فراق دیکھنا پڑا بیمارییں مصیبتیں جیننے پڑی بیکاری جیننی پڑی اگر ہم اس سے نہ پیچھے ہٹے تو اب دنیا ایٹمی قوتوں سے بھری پڑی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ چار مصروں میں آخیر میں بیان کرتے ہیں گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار بالکل گزشتہ جنگ میں گھر ہی چلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی یہ تنہائیاں بھی جل جائیں عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں گزشتہ جنگ میں پیک کر جلے مگر اس بہار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں ٹوٹل ایکسٹینکشن ٹوٹل انسانیہ پرچھائیاں سب ختم ہو جائیں گی لہٰذا اے شریف انسانوں اب یہ نظمیں اب یہ نظم جو ہے میں سمجھتا ہوں نائنٹین سکسٹی فائی وار پہ جو نظمیں کہیں گئیں ان میں سے جس طرح جوالن لہرو کی ڈیت پہ اور پارٹیشن پہ مفامت جوالن لہرو کی ڈیت پہ جو ہوتی ہے اور یہ سکسٹی فائی وار پہ جو انٹی وار نظم ساہر نے کہی ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے میں نے اپنی کلاس میں بھی لوگوں کو سنایا جب یہ وہ ہوا تھا نا پلواما اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہو رہا تھا میں نے کہا ذرا سوچ لو جنگ جو ہے وہ اس کے جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ آپ ذرا سنویں ہاں یہ نظر سناتا ہوں اس میں ایک بات مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جنگ سے اس لیے بھی ہمیں پریس کرنا چاہیے کہ انسان نے ہزاروں سال پہلے زندہ رہنے کی جدو جہد میں زندہ رہنے کی جدو جہد میں انسانیت کو حاصل کیا اور اس کے بعد انسان بننے کی جدو جہد میں فنون لطیفہ عدب اور اس قسم کے فلسفہ اور سائنس کو اجاد کیا اور یہ سفر جاری رہے گا اس حوالے سے انسان کی جو ماضی ماضی کی اتنی بھرپور کاوشیں ہیں جدو جہد ہے اس کو بچانا چاہیے ہمیں بلکل اور جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے کسی بھی سطح پہ ڈالک کو مقالمے کو آگے بڑھانا چاہیے اور جنگ انسانوں کی لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں لاتی اس کے بعد جو نسلیں جنگ کے اثرات کو جھیلتی ہیں وہ وہی جانتی ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کسی معاشرے پر بلکل تو لہٰذا اس نظم کا عنوان ہے اے شریف انسانوں خون اپنا ہویا پرایا ہو خون اپنا ہویا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امنِ عالم کا خون ہے آخر امنِ عالم کا خون ہے آخر بم ہم گھروں پر گریں کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانچ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پر ہوتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے انگن میں شم جلتی رہے تو بہتر ہے برطری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے برطری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں جنگ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں صرف میدان کشت و خون ہی نہیں حاصل زندگی خیرت بھی ہے حاصل زندگی جنو ہی نہیں واجبا آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں عمد کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا احتمام کریں جنگ وحشت سے بربریت سے جنگ وحشت سے بربریت سے امن تہذیب اور ارتکا کے لیے جنگ مر گافرین سیاست سے امن انسان کی بقا کے لیے جنگ افلاس اور غلامی سے امن بہتر نظام کی خاطر جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے امن بے بس عوام کی خاطر جنگ سرمائے کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے جنگ سرمائے کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے جنگ جنگوں کے فلسفوں کے خلاف امن پر امن زندگی کے لیے کیا بات کیا بات کیا خوبصورت نظم ہے اور کتنی سادے الفاظ میں اور کسی ابحام کے بغیر بلکل کتنی آسانی سے ابحام کا مطلب ہے کنفیوجن کنفیوجن اس کے بغیر کوئی باری بھوجل تشبیح نہیں استعارہ نہیں عام فہم اور سیدھی سادھی زبان میں اور شاعر ساہر کا یہی کمال ہے کہ وہ اپنے نظریات سے اس درجہ کمیٹڈ ہے کہ وہ رومانی نظموں میں بھی اپنے اصل جو اس کے خیالات ہیں پروگریسیو لبرل انسانوں سے محبت کے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا اور نظم کو بوجل نہیں بناتا بلکہ عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچاتا ہے اسی لیے وہ لوگوں میں اس درجہ ہمیشہ مقبول رہا ہے جب ہم جوان تھے ہم میں بھی سب سے زیادہ مقبول ساہر تھے بڑے چھوٹے شاعر کے حوالے سے نہیں مقبولیت کے حوالے سے ساہر ہی تھے اور میرا خیال ہے میری اپنے کنوکشن ہے آپ شاید اگری نہ کریں کہ یہ جو طریقہ ہے نا یہ بڑا شاعر ہے یہ چھوٹا شاعر ہے یہ بلکہ عربیٹری ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساہر has always made more sense to me جب وہ ایک پیغام دے رہے ہیں تو جنہوں نے اس کو لفظوں کے اندر پرو کے اور یہ وہ ایک اور خوبصورتی ہے آرٹسٹک بات لیکن جہاں میسیج دینے کی clarity ہے economy of words and clarity of thought وہاں پہ ساہر کا کوئی ثانی نہیں ہے that's the way I looked at it مجھے وہ جو سائنس سچے کی کتاب تھی جو یہ ساہری جس کا انہوں نے سوسری کے نام سے ترجمہ کی ہے اس کا دباچہ میں نے لکھا تھا اور آخیر میں میں ساہر کے حوالے سے ساہر کے حوالے سے دباچہ تھا ایک دو لائنیں سنانا چاہتا ہوں اگرچہ ان کے کلام میں ایک نوجوان انقلابی اور باغی کی تندی تلخی اور لاؤڈ تھنکنگ کا احساس ہوتا ہے اس کے باوجود ان کے کلام کی شائرانہ دلویزی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی بلکہ شاید اسی تندی تلخی اور لاؤڈ تھنکنگ کی وجہ سے اس ایک خاص قسم کی گرمی اور جوش کا احساس ہوتا ہے جو اجتماعی زندگی میں حوصلے اور امید کی کرن بن کر نظر آتا ہے اور شاید انہی خصوصیات کی بنا پر وہ جوش مجاز جذبی مخدوم مجرو سردار جعفری قاسمی اور فیض جیسے قد داور ہم اثر سینئر اور ترقی پسند شورہ کے جھرمٹ میں بھی نوجوانوں کو زیادہ متاثر کرتے رہے جنہیں عرف عام میں اینگری ینگ مین کے لکب سے پکارا جاتا ہے آج بھی ساہر ہی ان کا مقبول ترین شاعر ہے بہت بڑا آپ نے یہ انہیں ہومیج پہ کی ہے عورتوں کے موضوع پہ انہوں نے بہت پویٹری کی تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں اور وہ جو سائنس اچھا نے اس کی ترجمہ کی ہے وہ میں انگریزی میں سنا دیتا ہوں شاید ہم پہلے بھی اپنے اسی سیٹنگ میں گفتو کر چکے کہ عورت کو بطور خاص موضوع سخن ترقی پسند تحریک کے شاعروں اور عدیبوں بھی کم بنایا ہے افسانے کی بات نہیں میں کر رہا پویٹری کی بات کر رہا ہوں ہمارے اقبال جیسے شاعر بڑے شاعر نے بہت بڑے شاعر نے بھی عورت کے لیے گنجیش کم رکھی تھی کہ وہ سوسائٹی میں اپنا کردار پورا ادا کر سکے فیض صاحب نے شاید عورت کے عنوان سے کوئی شاید نظم کہی بھی نہیں اور نہ ان کے کسی شیر میں مجھے کبھی نظر آئی ہے لیکن ساہر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بطور خاص عورت کی مظلومیت عورت کے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور اس کا سوسائٹی میں جو کم تر ایک مقام متعیند کر دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر شعوری سطح پہ نظمیں کہیں اور شیر کہیں ان میں سے ایک نظم اشتیاق صاحب نے جس نظم کو کہا میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں اس کے چند مصرے پوری نظم شاید لمبی ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ سائنس سوچے نے جو ان کا انگلیش میں ترجمہ کیا ہے اس کو بھی وہ پڑھیں گے نظم کا عنوان ہے عورت نے جنم دیا مردوں کو عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسلہ کچلا جب جی چاہا دھتکار دیا تلتی ہے کہیں دیناروں میں بکتی ہے کہیں بازاروں میں ننگی نشوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں یہ وہ بے غیرت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا مردوں کے لیے ہر ظلم روا عورت کے لیے رونا بھی خطا مردوں کے لیے لاکھوں سیجیں عورت کے لیے بس ایک چتا مردوں کے لیے ہر عیش کا حق عورت کے لیے جینا بھی سدا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا ماجی اس کا ترجمہ سائنس سوچا نے جو کیا ہے کے لیے واپس زیادہ سوچا 97 مجید من ہم adam دیا بن بات موسیقی 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 بہت اچھا ترجمہ کی ہے 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 آپ نے اس کے علاوہ فرقی صاحب موسیقی نہیں میں نے تو آپ کے جو زیادہ مخصف کی اور وہ ایک جو ہے آخری وہ ہم کر دیتے ہیں اپنے اندر جھانک اور اچھا یہ لازم اور پھر جو سائر کی ایک پویم ہے وہ میں گاہ کے سنا دوں گاہ ٹھیک ہے ایک اور بھی مصرہ گنگناہ سکتے ہیں سائر کا وہ میں جوانی میں میں بھی بہت گاہ کرتا ہوں ساتھی ساتھ نبان ابھی وہ ہو جائے پہلے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے کیوں جی ایک فقی صاحب آپ کے ساتھ سوال ہے وہ میں پنجابی میں کر دیتا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ سائر ہوں فیض ہوں احمد ندیم قاسمی ان لوگوں نے پنجابی ہوتے ہوئے شاعری اردو میں کی ہے یا ہندوستانی میں کی ہے تو یہ پنجابی پنجابیت کے ساتھ ایک حد تک انہیں نے بٹرے کی ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ کو میں نے کبھی ایک سے accept نہیں کیا میں اس مہیتوں کے ایک شاعر جو ہے جو میسیج دینا چاہتا ہے وہ ایسی زبان کے ذریعے دے گا جتنے کہ وہ دور سے دور تک لوگوں کو پہنچ سکے اور سب کانڈرنٹ کی جو زبان جو کنیکٹ کرتی تھی وہ ہندوستانی اردو جو ہے آج بھی انڈین فلموں کی وہی زبان ہے گانوں کی بھی وہی زبان ہے ڈائلوگس کی بھی وہی زبان ہے تو if you want to reach people you use a language which connects you with people would you agree to that میں کافی عدتا کہ اسے اگری کرتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کوئی پوئیٹری میں میسیج کرنا چاہتے ہیں عوام کو تو وہ اس زبان میں جو زیادہ وسی خطے میں سنی جائے اور سمجھی جائے مثلاً اردو یا ہندوستانی جو بھی اس کو لفظ دے دیں وہ چنائی سے لے کر اور کابل تک سمجھی جاتی ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارا دھیاتی بھی سمجھتا ہے دوسری زبان کی قومیں بھی اس کو زیادہ سمجھتی ہیں تو اس لیے یہ کوئی عیب نہیں بن جاتا لیکن اس میں جو ایک تھوڑا سا منفی پہلو یہ ہے کہ پنجابیوں نے انجینلی اپنی قومیت کو اُبھارنے میں اتنا مصبت کردار ادا نہیں کیا اسی لیے انہوں نے پاکستان کے اندر بھی قومیت کی بنیادوں پر اُبھرنے والی تحریکوں کو ہمیشہ سلب کرنے کی کوشش کی ہے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے اس کا ایک دفعہ ہم انجام بھوگت چکے ہیں بنگلہ دیش کی شکل میں لہٰذا ہمیں دوسری قومیتوں کے کلچر زبان اور جو ان کی اقدار ہیں ان کے احترام ہمارے ہمیشہ مدد نظر رہنا چاہیے چونکہ پنجابی پنجابیت کو خود بھی نہیں اُبھارتے اس لیے انہوں نے دوسری قوموں کو بھی اُبھرنے کا موقع نہیں دیا یہ ایک منفی پہلو ہے ایک یہ بھی بسلہ ہے کہ پنجاب کے اندر میں تو پچھلے سال پڑھاتا بھی رہا ہوں تو کئی تحریکیں ہیں جو پنجابیت کے حق میں یہ بات کرتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکیس فروری کو جو کل تھا وہ ایک جلوس نکلتا ہے پریس کلب سے اور وہاں پہ جو ہے اسیمبلی چیمبرز کے پاس پنجاب لاہور اسیمبلی وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے نعرے بارے جاتے ہیں پنجابی بول ماں بولی یہ وہ اور مرحل سٹیٹ والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو یہ کرنے دو فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے کبھی پنجابی کو نہیں اپنانا اور نواز شریف کی ایک بھی یہ وعدہ کرتی رہی اور بعد میں عمران خان تو بالکل ہی اس زبان کے حاصلے پہ رجعت پسند ان کی سوچ ہے تو کیونکہ پاکستان بنے ہی ایک آئیڈیولوجیکل اسلام اسلامک تو اس میں انہوں نے کہا جی اردو تو مسلمانوں کی زبان ہے اس پہ جھگڑا ہوا کانگرس کے ساتھ کانگرس کا نائنٹین تھرٹیس ہے تھرٹی سکس کا ایک ریزولوشن ہے کہ ازادی کے بعد ہندوستانی ہوگی زبان جس کی دو رسم خلق رسم خلق ہوں گی دیو ناغری اور یہ پرشن اردو جس کا مسلم لیگ نے جواب دیا کہ ہندوستانی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے یہ ایک کانگرس کا پروپیگنڈا ہے اردو is the language of Muslims اور اس بنیاد پہ انہوں نے اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کر دیا اور وہی پاکستان کی سوچ کے اندر یہ ہے کہ ریجنل کلچرز کو زیادہ انکریجنی کرنا نہیں کرتے سب کو وہ اردوائز کرتے جا رہے ہیں فور گوڈ اور بیڈ ہم پوزیشن نہیں لے رہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس سٹیٹ کے لوجک کے اندر یہ اسی قسم کی سوچ ہے اگر اس کی قیمت دوسری قومیتوں کو دبانا ہے تو یہ زیادہ قیمت ہے یہ بالکل یہ زیادہ قیمت ہے ہم اردو میں تو ہم تو خود ہی اردو میں لکھتے پڑتے ہیں آپ تو خر انگلیج میں اس لیے میں اس کے خلاف نہیں لیکن دوسری قومیتوں کو دبانے کا رجحان بھی منفی اثرات چھوڑ رہا ہے اور پاکستان میں جو مختلف قسم کے انتشار کی لہریں نظر آتی ہیں اس میں بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم دوسری قومیتوں کے حقوق کلچر ان کی زبان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے کلچر اپنی زبان کو کبھی مانتے ہیں خود نہیں مانتے تو جب ہم خود نہیں مانتے ہم کسی اور کلچر کی حیثت کر سکے کیونکہ اردو کو تو ہم سب اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے وہ لنگوہ فرنک ہے لنگوہ فرنک ہے اور اس میں یہ اس کا یہ مصبت کردار ہے کہ اس سوالے سے سب کو جھوڑ کے رکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی چھتر چاہوں میں جو دوسرے کلچر ہیں جو دوسری زبانیں ہیں ان کو دبا دیا جائے بنگال نے ریاکٹ کیا تھا اور ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا بلکل اب یہ چلیے اب یہ آپ نے یہ نظم کہا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ تنقید ہے حالانکہ ہندوستان میں وہ جا کے بسے اور سارا کچھ لیکن جو سوسائیٹی کے اندر ایک جبر ہے اس کے اوپر یہ نظم جو ہے یہ فلمی گانے کے طور پر بھی گائی گئی رفی نے گایا ہے ہاں جی ہاں جی تو یہ آپ یہ ذرا سوا دیں میری خوشی کے لیے اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن اپنے ایبوں کو مت ڈھانک میرے وطن کیا بات ہے خوبصور بات ہے اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن اپنے ایبوں کو مت ڈھانک میرے وطن تیرا اتحاس ہے خون میں لتھڑا ہوا تیرا اتحاس ہے خون میں لتھڑا ہوا تُو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا تُو نے اپنوں کو اپنا نہ مانا کبھی تُو نے انسان کو انسان نہ جانا کبھی تیرے دھرموں نے ذاتوں کی تقسیم کی تیری رسموں نے نفرت کی تعلیم دی وحشتوں کا چلن تجھ میں جھاری رہا قتل و خون کا جنوب تجھ پہ تاری رہا اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن تُو دڑاور ہے یا آریا نسل ہے جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے تُو دڑاور ہے یا آریا نسل ہے یہ آج مودی کو بھی یہی پیغام جا رہا ہے جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل کر چکا ہے بہت دیر اب تو سنبھل تیرے دل سے جو نفرت نہ مٹ پائے گی تیرے گھر میں غلامی پلٹ آئے گی تیرے دل سے جو نفرت نہ مٹ پائے گی تیرے گھر میں غلامی پلٹ آئے گی تیری بربادیوں کا تجھے واسطہ تیری بربادیوں کا تجھے واسطہ ڈھونڈ اپنے لیے اب نیا راستہ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن اپنے عیبوں کو مت ڈھانک میرے وطن خوبصورت نظم ہے جی اب محل اس کو ہم ختم کریں جانے وہ کیسے لوگ تھے یہ میں گاہ کے سنانا چاہتا ہوں یہ میرا فیورٹ گانا ہوا کرتا تھا اب تو میرا گھلا چونکہ آپ کو پتا ہے میں کینسر سے نپٹ کے آیا ہوں گلے کی کینسر سے تو بہت آواز میں مجھے کچھ پروالوم ہوتی ہے اگر دیو کہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ میں بہت گاہ کرتا تھا میں بھی بہت گاہ کرتا تھا الکا صاحب میں ساتھ دیتا ہوں جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا خوشیوں کی منزل ڈونڈی تو غم کی گرد ملی چاہت کے نغمیں چاہے تو آہیں سرد ملی دل کے بوجھ کو دھونا کر گیا جو غم خار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا بچڑ گیا بچڑ گیا بچڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ کس کو فرصت ہے جو تھا میں دیوانوں کا ہار ہم کو اپنا سایا تک اکثر بیزار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا اس کو ہی جینہ کہتے ہیں تو یوں ہی جی لیں گے اوف نہ کریں گے لب سی لیں گے آنسو پی لیں گے غم سے اب گبرانا کیسا غم سو بار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا میں اس سے گیت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا وہ میری ذاتی ہے گیت تو ہم نے یہ گیا ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا لیکن میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو اپنا پیار ملا اور اللہ انہیں زندگی دے آج بھی وہ میری شریکِ حیات ہیں اور ہم اسی طرح پیار کی زندگی ہی بسر کر رہے ہیں چشمِ بددور تینکیو سرائیہ تو بہت بہت شکریہ دوستو آج خاص طور پر میں میرے دوست اور میرے ساتھی احمد فقی صاحب کا تہ دل سے شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اردو میری تو ساری پڑھائی لکھائی رائٹنگ جو ہے وہ انگریزی میں ہی ہوتی ہے اور میں نے کی ہے لیکن ساہر میرا فیورٹ پوئٹ تھے بلکہ اپنے بیٹے کا نام جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کا جب نام کا مسئلہ ہوا تو میں نے اس کا نام ساہر رکھا اور میں نے جب یہ نام چوز کیا تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو خط لکھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام میں نے ساہر رکھا ہے تو انہوں نے کہا یار نام تو خوبصورت ہے لیکن مسلمانوں میں اس میں ایک نیگٹیو کانوٹیشن بھی ہے کیونکہ رسول اللہ کو ان کے دشمنوں نے کہا کہ آپ تو شاعر ہیں آپ تو ساہر ہیں آپ تو سپیل باؤنڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو تو تم ذرا سوچ لو میں نے کہا آج سے یہ نام جو ہے نا اس کی پوزیٹیو کانوٹیشن ہو گئی ہے تو ساہر کے ساتھ جو عقیدت ہے اس میں میں نے اپنے بھائی جو بشتاک احمد ان کی بھی جو انگریزی انہوں نے ترجمے کی ہے ان کی پویمز کے ساہر کے ان کے بھی ہم نے ان کی بھی مدد لی اور خاص طور پر احمد فقی کی موجودگی میں ان کی پارٹیسپیشن سے جو میں دل سے چاہتا تھا ساہر کو خراج عقیدت دینا وہ آج پورا ہو گیا ہے اور ساہر اس فوریور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے انسانیت کے لیے ہے محبت کے لیے ہے فرگیونس کے لیے ہے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے ہے تو اسی پہ ہم آج کی یہ بحفل ختم کرتے ہیں اور میں آخری الفاظ کے ساتھ ایک قطع سنانا چاہوں گا اپنا جی چونکہ ہم لاہور سے ایک دوسرے سے شناسہ ہیں اور جو ترقی پسند موومنٹ تھی اس میں کسی نہ کسی شکل میں ہم مختلف دھڑوں میں رابطے میں تھے اور ایک ہی شہر میں ایک ہی قسم کی ایکٹیوٹی کرتے تھے تو ہم کبھی کبھی بیٹھ کے جب ہم گفتگو کرتے ہیں لاہور کی پرانی یاد دیں اس میں بہت سے مختلف قسم کے سبجکٹ مضمون آتے ہیں زیرے بیس گفتگو میں آتے ہیں منجوائے کرتے ہیں تو لاہور ہماری دونوں کا ایک رومانس ہے میں نے اپنی اس کتاب میں لاہور پر ایک نظم بھی اشتیاق صاحب کے نام لکھی ہوئی ہے وہ اشتیاق صاحب کے نام منصوب کی ہے آپ وہ پڑھ کے سنا دیں چلو وہ ساہر سے ہٹ جائے گی ساہر سے ہٹ جائے گی چونکہ ہمارا لاہور کے ساتھ ایک خاص قسم کا رومانس ہے تو وہ نظم اسی لئے میں نے اشتیاق صاحب کے نام کی ہے تو لاہور کے حوالے سے میرا ایک قطع ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں جو لاہور کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ جذباتی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو حضم کر سکیں قطع ہے دل سا روشن چراغ گل کر کے دل سا روشن چراغ گل کر کے گھر میں کر لی جو روشنی تو کیا دل سا روشن چراغ گل کر کے گھر میں کر لی جو روشنی تو کیا میں نے لاہور ہار کریا یارو ساری دنیا بھی جیت لی تو کیا میں نے لاہور ہار کر یارو ساری دنیا بھی جیت لی تو کیا تو اس کے ساتھ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں ساہر کو سیلیوٹ کے ساتھ اور ان تمام ترقیب سند دوستوں کو جو آج بھی بھرے صغیر میں اس جنگ کو لڑ رہے ہیں جس جنگ کو چھوڑ کر ہم اگرچہ سٹاکوں میں آباد ہو چکے ہیں لیکن ہم آج بھی دلی طور پر جذباتی طور پر شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو اس کا حصہ سمیتے ہیں اشتیاق صاحب تو اکثر اوقات اپنے ویلاؤگ میں ان خیالات کے حوالے سے اپنے کنٹیبوٹ کرتے رہتے ہیں اور میں تھوڑا سا سوست ہوں کتائی ہے فیوچر میں انشاءاللہ جیسے اشتیاق صاحب نے مجھے کہا بھی کہ بھی تم بھی کچھ کیا کرو اب کچھ نہ کچھ تا حصہ ڈالو صرف پورٹری تک میدود نہ رکھو تو میں ان تمام دوستوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آج بھی ان ترقی پسند خیالات کو انسانوں کی آزادی کے دھارے کو آگے بڑھانے میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں دونوں طرف انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ان کو سلوٹ پڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم آج کی محفل کا اختدام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ فقی صاحب اور میرے سب دوستوں کو جو یہ سن رہے ہیں ان کو ہم دونوں کا سلام بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج بہت شکریہ